تو اب جناب یہ ہے کہ اس کا منادرہ ہوا کسی دے بندی عالم کے ساتھ منادرہ اس بات میں تھا کہ حضور حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں منادرہ سے تہلے اس عالم نے میرے خیال میں شاید ہندوستان سے آئے تھے وہ عالم جو تھے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے انہوں نے کہا سردار احمد انہوں نے کہا کہ غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا رہا غلام احمد تم نبی کے سردار تمہیں شرم نہیں آتی انہوں نے کہا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا لیکن کہلائے غلام احمد تم سردار ہو احمد کے تو اسی بات پر گھمرایا پریشان ہو گیا حضرین آپ نے دیکھا یہ شخص کتنی دیدہ دلیری سے سفید جھوٹ بور رہا ہے اور نائبِ آلہ حضرت مظہرِ صدرشتریہ حضرتِ سیدنا محدثِ آزم پاکستان علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد قدسہ سرعالعزیز کے متعلق یہ مانگھرد قصہ بیان کر رہا ہے یہ شیخ مکی حجازی کے نام سے معروف ہے اور عرصہِ دراز سے خرم شریف میں مکہ مکرمہ میں مسجدِ حرام میں یہ شخص درس دیتا ہے اور درسِ قرآن کے نام پر یہ شخص وہاں جھوٹے قصے بیان کرتا ہے اور فخش قسم کے لطیفے سناتا ہے اسے اگر یہ کہا جائے اس کے سامنے یہ سوال پیش کیا جاتا ہے تم یہ بےہودہ باتیں کیوں کرتے ہو اگر کوئی بےہودہ سوال آتا ہے اس کا جواب کیوں دیتے ہو تو معاذ اللہ یہ گساخی کا ارتکاب کرتے ہو کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہِ اقدس میں بھی ایسے سوال آتے تھے اور آپ ان کے اس طرح جواب عطا فرماتے تھے حالانکہ محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہی ہے احادیث میں یہ بیان کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردے دار کمواری عورت سے بھی زیادہ باہیا تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایات میں آیا صحیح بخاری صحیح مسلم دیگر قطبِ احادیث میں لم یقن فاحشن ولا متفحشا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوش گو نہیں تھے تو محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں جب کوئی اس طرح کا شرم و حیاء کے متعلقہ سوال آتا تو آپ اس سوال کا جواب اشارے کنائے میں اور شرم اور حیاء کی حدود کا ریٹ کرتی ہو جواب اشارت فرماتے تھے نگر یہ شخص محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تربی اس بات کی نسبت کرتا ہے اس نے بڑی لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے شروع میں ویڈیو میں یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک مولوی سردار احمد تھے اور پھر یہ آگے واقعہ بیان کیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اور اس کی قوم کو ابھی تک محدثِ اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لگائی ہوئی چوٹیں نہیں بھولیں یہ شخص جو شیخ مکی حجازی کے نام سے معروف ہے اس کا استاذ مولوی منظور نعمانی تھا اور محدثِ اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بریلی شریف میں مولوی منظور نعمانی کو مناظرہ میں ناکوں چنے چبوا دیئے اور وہ زلیل ہو کر وہاں سے بھاگ گیا اپنی جوتیاں چھوڑ کر بھی بھاگ گیا اسی مناظرے کے دوران وہ سارا ریکارڈ موجود ہے مولوی منظور نے بڑے فخر کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنا روب تاری کرنے کے لیے یہ کہا کہ مجھے تو مناظرہ کی بڑی مہارت ہے میرا نام منظور ہے اور منظور اور مناظرہ کے حرف برابر ہیں تو حضرتِ محدثِ اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فوراں گریفت فرمائی اور فرمایا کہ بھئی تمہیں پتہ نہیں منظور اور مناظرہ کے حرف برابر نہیں ہیں منظور میں پانچ حرف اور مناظرہ میں چھے حرف ہیں تو فرمایا کہ منظورہ اور مناظرہ کے حرف برابر ہیں تو وہ تو مولوی منظور نہیں مولوی منظورہ تھی اسی مولوی منظورہ کی یہ مانوی ذریعت آج محدثِ اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر یہ الزام لگا رہی ہے بہتان تراشی کر رہی ہے کہ مناظرہ میں وہ ایسے لا جواب ہو گئے بھاگے تو اس نے حضرت سیدنا محدثِ اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام مبارک کے حوالے سے یہ اتعاد اٹھایا کہ آپ کا نام سردار احمد تھا اس نے کہا کہ ان کا نام تھا سردار احمد اور اس کا معنی ہے احمد کا سردار علیہ عزو اللہ یہ جھوٹ بولا تو پہلی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے طور پر آپ کے نام کا یہ غلط معنی بیان کیا تو میں یہ کہتا ہوں یہ شخص اپنے گھر کے اندر دیکھے اپنے اقابر اپنے مولیوں کے نام دیکھے اپنے نام دیکھے اور پھر اپنے اصول کے مطابق ان کے معنی بیان کرے اس کا اپنا نام کیا ہے آپ نیٹ پر سرچ کریں تو اسی کی تصدیق کے ساتھ نیٹ پر جس کا نام لکھا گیا وہ محمد خیر محمد ہے محمد خیر محمد اب اس کے نام کا بھی یہ حصہ ہے خیر محمد ادھر نام ہے سردار احمد اور اس کا نام ہے خیر محمد ان کا ایک مولوی خیر محمد جلندری بھی ہے تو خیر محمد اس کا معنی بھی اسی کے قانون کے مطابق اضافت والا کریں تو پھر خیر کس کو کہتے ہیں جو افضل اور عالی ہو تو خیر محمد کا معنی یہ بنا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو تو اس کے نام کے معنی تو اس کے قانون کے مطابق یہ بن جائیں گے علیہ یاد باللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر افضل اور عالی ہے اسے شرم نہیں آتی اپنا نام یہ ہے اور اطراز کس حسی پر کر رہا ہے اس کے حکیم الامت جن کو یہ حکیم الامت اور مجدد مانتے ہیں اشرف علی تھانوی اس کا نام کیا ہے اشرف علی اب اس کی ترکیب کے مطابق اس کے اصول اور قانون کے مطابق اشرف مضاف علی مضافل ہے تو معنی بنا علی سے اشرف علی سے افضل تو کیا یہ اپنے مولوی کو علیہ یاد باللہ حضرت سیدنا علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالی نے اس سے افضل قرار دے رہے ہیں ان کے مولوی کا نام رشید احمد رشید احمد گنگو ہی تو رشید کا مانا کیا المنجد لغت کی کتاب جس کا ترجمہ دیوبندیوں نے کیا اسی میں دیکھ لیں اردو والی المنجد وہاں رشید کا ایک مانا ہدایت دینے والا اب اس کے ترکیب کے مطابق اس کے قانون کے مطابق رشید احمد کا مانا کیا بنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دینے والا تو کیا جو شخص خود ہدایت پرنی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رشید اور ہدایت دینے والا بن جائے اب ان کا ممدو ان کا امام وہ سید احمد دل بھی ہے سید احمد بریل بھی تو سید احمد اسی نام سے وہ معروف ہے ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں جس کی تعریف کرتی ہوئے اشرف علی تھانوی بھی نظر آئے گا ان کے بڑے بڑے اکابر اس کو اپنا امام مانتے ہیں تو سید احمد اس کا پھر معنی کیا بنے گا جو معنی اس کے قانون کے مطابق سردار احمد کا بنتا ہے وہی معنی سید احمد کا بنے گا سید عربی کا لفظ ہے سید کا معنی سردار ادھر سردار احمد ادھر سید احمد تو پھر اس کے قانون کے مطابق سید احمد کا معنی بنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سردار تو ان کو شرم نہیں آتی اپنے مولویوں کے یہ نام لیتے ہوئے تو یہ شخص علم کے اصولوں سے بھی نواقف اور نعاشنا ہے اور عدب سے شرم و حیاء سے آ رہی ہے حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا نام بچپن میں والدین نے رکھا محمد سردار بریلی شریف میں آپ جب تعلیم کے لیے حاضر ہوئے آپ کے اساتذہ مشایخ نے آپ کو سردار احمد کہنا شروع کیا آپ نے والدین کے رکھے ہوئے نام اور اساتذہ کے دیوئے نام دنوں کو ملا کر اپنا نام محمد سردار احمد لکھنا شروع کیا اب محمد سردار احمد اس میں کوئی اضافت والا معنی نہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ احمد کے سردار ہیں بلکہ محمد آپ کا نام ہے سردار آپ کا نام ہے احمد آپ کا نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پہ اپنے نام رکھنا یہ باعث برکت ہے تو معنی یہ کہ یہ وہ شخص ہیں جن کا نام محمد ہے جو سردار ہیں اور جن کا نام احمد ہے یہ معنی ہرگز نہیں کہ یہ احمد کے سردار ہیں اگر یہ ترقیب اضافی ہوتی جس سے یہ سردار احمد پڑا ہے تو پھر بھی یہ معنی نہ بنتا کہ یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار ہیں کیونکہ یہ نہیں جانتا ترقیب اضافی میں اضافت تشریف کے لئے بھی ہوتی ہے اب بیعت اللہ اللہ کا بیعت اللہ تعالیٰ تو گھر سے پاک ہے وہاں معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ بیعت وہ گھر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شرافت اور عظمت حاصل ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جنا و علیہ السلام آپ کو روح اللہ کہا گیا قرآن مجید میں بھی آپ کا یہ لقب ذکر کیا گیا اب روح اللہ کا معنی تو بنے گا اللہ کی روح اللہ تعالیٰ تو روح سے پاک ہے پھر روح اللہ کا معنی کیا ہے وہ روح کہ جس کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف تشریف کے لئے ہے یعنی جس کو شرافت اور عظمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ جس کو قرب خاص حاصل ہے اس اعتبار سے اگر سردار احمد ہوتا اضافت والا معنی تو وہ اضافت تشریفی ہوتی اور معنی یہ ہوتا کہ یہ وہ سردار ہیں جن کو سرداری در احمد سے ملی ہے جن کو عظمت اور شرافت اور سیادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملی ہے تو سردار احمد کا یہ مانا اپنی طرف سے من گھرت مانا کر رہا ہے کہ آپ علیہ یاقباللہ اپنے آپ کو احمد کا سردار کہتے ہیں تو یہ شخص شرم و حیات سے آ رہی ہے اور جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے اور فوشگوئی کا یہ مرتقب ہے جو شخص جھوٹا ہو فوشگو ہو اسے تو واز کہنے کی اجازت نہیں ہے وہ تو سڑک پر کھڑے ہو کر واز کہے یہ اس کو اجازت نہیں ہے مگر یہ شخص کس قدر دیدہ دلیری سے حرم مکہ میں اس کام کا ارتقاب کر رہا ہے وہ حرم مکہ جہاں ایک نیکی پر ایک لاکھ نیکی کا ثواب ایک گناہ پر ایک لاکھ گناہ کا ایک لاکھ گناہ ملیں گے اب آپ اندازہ لگائیں حرم شریف میں جو فوش لطیفہ بیان کر رہا ہے بے حیائی کی بات کر رہا ہے اس کو ایک لاکھ بے حیائی کی بات کرنے کا گناہ مل رہا ہے تو ہم تو اس تصور سے ہی کام جاتے ہیں کہ دن رات لگاتار روزانہ حرم شریف کے اندر یہ حرم شریف کی حرمت کو تقدس کو پامال کر رہا ہے اور بے حیائی پھیلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے